حکومت کا غریب عوام کے لیے دو ہزار اکیس کا پہلا توفہ ایل پی جی کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی ایک سو سنتالیس روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی ہے گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں ایک سو اسی روپے اضافہ کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں چھ سو باندھو روپے کا اضافہ ہوا اور گھریلو سیلنڈر ایک ہزار سات سو تینسیس روپے کا ہو گیا بینل اقوامی قیمت میں اناسی ڈالر فی میٹرک ٹرن اضافہ ہوا عالمی سطح پر قیمت چار سو ستاون سے پانسو چھتیس ڈالر فی ٹرن تک پہنچ چکی ہے لیوی سمیت تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا جائے ایل پی جی ایسوسیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے مطالبات منظور نہ ہوئے تو سپلائی بند کر دیں گے عرفان کھوکر کی جانب سے کہا گیا پندرہ جنوری سے خیبر سے کراچی تک سپلائی بند کر دیں گے عرفان کھوکر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مارسد موجود ہیں شہزاد خان عبدالی شہزاد خان عبدالی بتائی گا ایل پی جی ایسوسیشن کا مزید کیا کہنا اور کیا مطالبات کے جا رہے ہیں اور یہ وطفہ یہ ہے کہ ایل پی جی قیمت میں پندرہ روپے فی کلوگرام کا اضافہ کیا گیا ہے اور آپ لاہوریوں کو ایل پی جی ایک سو سنتالیس روپے فی کلوگرام کے حساب سے مل سکے گی گریلو سرنڈر کی قیمت میں ایک سو سی جتکے کمیشل سرنڈر چیس سو بانوی روپے مہنگا ہوا ہے گریلو سرنڈر اف ساس بین کو ایک ازار ساس سو تین سیس روپے میں مل سکے گا بین لکومی مارکٹ کی بات کریں تو بین لکومی مارکٹ میں اناسی ڈالر اضافے کے بعد ایل پی جی کیمت پانسو چھتیس ڈالر پی ٹن تک پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے ایل پی جی دسٹیبیوٹر ایسوسییشن کا یہ کہنا ہے کہ ایل پی جی پر لیوی ٹیکس میں دیگر ٹیکسز کا خاتمہ یقینی بنایا جائے تاکہ جو عام سارفہ اس پر سستی ایل پی جی مل سکے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت نے لیوی ٹیکس میں دیگر ٹیکسز کا خاتمہ نہ کیا تو پندرہ جنوری سے خیبر سے کراچی تک گیس کی سپلائی غیر مہینہ مدد کے لیے بند کر دیں گے ٹیک ہے شہزاد خان عبدالی اس حوالے سے آپ ڈیٹ کر رہی تھے بہت شکریہ ایل پی جی ایک سو سنتالس میں فکلو گرام تک پہنچ گئی ہے اور اس حوالے سے ایل پی جی ایسوسییشن بھی مظاہرہ کر رہے ہیں